بہت بڑی طاقت بنیں گے آپ اگر آپ کو سہنہ آگیا اور برداشت کرنا آتی چونکہ جب آپ برداشت کرتے ہیں نا تو اندر میں ایک طاقت پیدا ہوتی ہے وہ طاقت آپ کی روح کو پرواز دیتی ہے اور اگلوں کے لیے تسخیر کا کام دیتی ہے پر اگر آپ پھٹ گئے تو بم کے پھٹنے سے کیا ہوتا ہے تباہیت جب آپ پھٹیں گے یا میں پھٹوں گا تو معاشرے میں تباہی آ جائے گا تو اس کے لیے آپ دو چیزوں کا احتمام فرمائیں ایک اپنی زبان کی حفاظت فرمائیں آپ اس چار سو کے معاشرے میں کوئی غیبت کرنے والا نہ کوئی جھوٹ بولنے والا نہ کوئی کسی کو تنز کرنے والا نہ تانہ دینے والا نہ ایسی بات جو کسی کے دل پہ جا کے چوٹ مارے اس سے آپ اپنی زبان کو صاف کریں کبھی اس پہ قابو پاس تک ہیں گے کبھی نہیں کبھی رہ جائے گا کبھی ہو جائے تو جب ہاتھ سے نکل جائے بات تو پھر اللہ نے ہمارے لئے توبہ کا دروازہ رکھا ہے دو نفل پڑھو اللہ سے معافی مانگو جس پر زیادتی ہے اس سے جا کے معافی مانگو اسے آپ کی مزاج میں ٹھہرا ہوا جائے ٹھہرا ہوا جائے تو میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس معاشرے میں آپ اپنی زبان پہ قابو پانا اسی پرائے میں رہے بہت فائدہ ہوگی ایک زندگی گزری ہے شام قریب ہے تو پوری زندگی کے تجارب نچوڑ بھی اس میں شامل ہیں اور تجارب نچوڑ کو گولی مارو اور دیوار پہ ڈال لو میرے نبی کا فرمان اس کے لئے کافی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو چیزوں کی زمانت دے دو میں جنت کی زمانت دے دو ایک تمہارے جو دو جبدوں کے درمین ہے ایک تمہاری دو ٹانگوں کے درمین ہے اسے پاک کر لو میں جنت کا زامن بن جاتا ہوں اور معاذب نے جبل سے فرمایا کہ تمہیں پورے دین کا نچوڑ بتاؤں کہ جی کیا دواب نہیں اس حدیث کو میں نے بدا نہیں ہزاروں لاکھوں دفعہ بیان کر دیا ہے اور ہر دفعہ بیان کیا ہے اچھا یہ ایسے کر کے کیوں فرمایا یہ پہلے کیا پھر کہا اور کہا کس کو ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ اس امت کے علماء کا جھنڈا قیامت کے دن معاذ بن جبل کے خاتھ میں اٹھارہ ہجری میں انتقال ہوا چودہ سو چونتی سے ہجری میں میں اردن گیا تو ان کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی چودہ سو سال گزر گیا ان کی قبر سے خوشبو کانا بند نہیں ہوا اتنے بڑے آدمی کو کیسے سمجھایا بچے کی طرح تیماز از زبان پر قابل تو آپ سب کو اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں وہ عرب خطیب کہتے ہیں اوسیکم نفسی اولاً وائیاکم کر کے عام دور پر خطبہ شروع کرتے ہیں تو میں بھی اپنے ذات سے شروع کر کے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں اچھو کہ اپنی زبان پر قابل پانا سیدھو یہاں اس کی مشک کر لو یہ چھوٹا سا میدان ہے چھوٹا ایک طلاب میں ہر طلاب یہاں سے نکل کر آپ ایک سمندر میں کود دیں گے جائیں کہ رشتوں کی فیرست ہوگی تعلقات کی فیرست ہوگی ناغواریوں کے خوفنا خاردار کانٹے ہوں گے کہیں کہیں پھول ملیں گے ورنہ کانٹوں سے بھرا جہان ہے اگر آپ نے یہاں پریکٹس کر لی تو پھر آپ اس میدان میں جا کر انتہائی خوبصورت معاشرے کا فرض بن جائیں